اسلام علیکم ناظرین دمشق میں جب بنو میا کی حکومت قائم ہوئی تو یہ دنیا اسلام کا دار الحکومت بن گیا سات سو پانچ اسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا یہ جامعہ مسجد امیہ تھی یہ مسجد تاریخ اسلام کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے اس مسجد کے چپے چپے سے تاریخی واقعات و شخصیات منصوب ہیں ناظرین یہی وہ مسجد ہے جہاں سے امام ابن تیمیہ نے منگولوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا یہی وہ مقام ہے جہاں ابن عساکر نے عیسائیوں کی پیش قدمی کے خلاف لوگوں کو جہاد پر عبارہ اور شہر کو سلیبیوں سے بچا لیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر اسی مسجد کے سامنے واقع ہے ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اسی مسجد کا ذکر کریں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی تاریحی اور معلوماتی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اس سے ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کا حوصلہ بھی ملتا ہے مسجد امیہ شام کے قدیم شہر دمشق میں واقع ہے جو کہ دنیا اسلام کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے جامعہ امیہ کو دنیا اسلام میں چوتھی مقدس ترین عبادتگاہ کا درجہ حاصل ہے ترتیب اور اہمیت کے لحاظ سے مسجد اقصہ کے بعد اس کا درجہ ہے یہ مسجد دنیا کی خوبصورترین عبادتگاہوں میں سے ایک ہے مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے حرموں کے بعد اسی جامعہ مسجد کا درجہ ہے ناظرین جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 705 عیسوی میں ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کرائی اس نے سات سال تک اس مسجد کی تعمیر کے لیے شام کا پورا مالیہ وقف کیے رکھا جب مقامی کاریگر امیدوں پر پورے نہ اترے تو ایران اور ہندوستان سے عالی کاریگر بلائے گئے ایک سو یونانی کاریگروں کو بلانے کے لیے بازنتینی شہنشاہ کو لکھا گیا اس مسجد کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ نماز کے لیے محرابے سب سے پہلے اسی مسجد میں بنی اور اسی مسجد میں پہلی بار نال نما محرابے بنائی گئیں مسجد کی دیواریں اور چھتے نہایت نایاب قسم کے سنگ مرمر اور رنگ برنگ پتھروں سے آراستہ کی گئیں دیواروں پر سنیری بیل بوٹے بنوائے گئے اور جا بجا جوہرات جڑے گئے مسجد کے بڑے بڑے ستون ہیں جو کہ سنگ سماک اور سنگ رہام کے مختلف رنگوں کے ہیں جامعہ کے قبعہ میں بارہ ہزار کندیلے سونے اور چاندی کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی ہیں ماہ رمضان میں ان بارہ ہزار کندیلوں کو روشن کیا جاتا ہے مسجد میں ہنفی، مالکی، شافی اور ہنبلی مسالک کے لیے چار الادہ الادہ محراب بنے ہوئے ہیں اس مسجد میں پچتر معزن مقرر ہیں جو تین میناروں پر چڑھ کر بلند آواز سے ہم آہم ہو کر آزان دیتے ہیں جس سے ان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے مسجد کے تین مینار ہیں مینار عروس، مینار عیسیٰ اور مینار غربیہ مینار عروس مسجد کی شمالی سمت میں 705 عیسوی میں ولید بن عبد الملک نے تعمیر کروایا تھا جس پر رات کے وقت روشنی ہوتی یہ سب سے پرانا خالص اسلامی مینار ہے مسجد میں مسیحی اثر موجود ہے یعنی جنوبی سمت کے رواق کا قطبہ جس کی عبارت یہ ہے کہ اے مسیح تیری بادشاہ دائمی ہے اور تیری حکومت نسلن در نسل قائم رہے گی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی مسجد کے مینار پر ہوگا مسجد کے اندر وہ مقام بھی محفوظ ہے جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کٹ جانے کے بعد رکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے تو مسجد میں داہل ہوں گے اور یحییٰ علیہ السلام کو زندہ کریں گے پھر وہ دونوں یرشلم جائیں گے تاکہ زمین پر انصاف قائم کریں مسجد کے حال میں جان بپٹس کے سر کی قبر بھی موجود ہے مینار غربیہ مینار عیسیٰ کے مغربی جانب ہے جو کہ پندرویں صدی میں بنایا گیا تھا مسجد کا ایک گوشہ زاویہ غزالی بھی ہے جہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب احیاء العلوم تحریر کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ شمالی مینار میں عبادت اور مراقبے کے لیے متاقف بھی رہے ایک اندازے کے مطابق اس بچت کی تعمیر پر تین کروڑ اشرفیاں صرف کی گئیں جامعہ کی تعمیر کے وقت تمام اسلامی ممالک کے کاریگروں کے علاوہ بارہ ہزار کاریگر میمار اور سنگتراش بلاد روم سے بھی بلائے گئے مسجد امیہ کی جگہ پر پہلے رومی دیوتا جو پیٹر کے لیے ایک مندر بنا ہوا تھا بعد میں رومی شہنشاہ آرکائس نے پانچویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسی جگہ ایک کلیسہ تعمیر کیا ولید بن عبد الملک نے اسی جگہ کو فتح کر کے یہاں مسجد تعمیر کرائی ناظرین جامعہ مسجد امیہ کئی آزبائشوں سے گزری ہے اس کے الگ الگ حصے کئی بار جل گئے مسجد کو قدرتی آفات کا سامنا بھی کرنا پڑا یارہ سو چھتر بارہ سو اور سترہ سو انسٹھ عیسوی میں یہاں شدید زنزلے آئے ایک ہزار انتر عیسوی میں یہ عظیم و شان مسجد پہلی مرتبہ آتشزدگی سے برباد ہو گئی جب اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تو تیمور لنگ نے فتح دمشق کے وقت اسے آگ لگوا دی تھی اس مرتبہ پھر اسے اسی شان و شوکت سے تیار کیا گیا اٹھارہ سو ترینوے عیسوی میں اسے تیسری بار پھر آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا اس مرتبہ کی آتشزدگی سے مسجد کو بہت نقصان پہنچا اس مرتبہ وہ قرآن مجید بھی شہید کر دیا گیا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہون گرا تھا جسے وہ اپنی شہادت کے وقت پڑ رہے تھے ناظرین اموی ہاندان کے ہاتمے کے بعد شام کو منگولوں اور عثمانیوں نے بار بار تباہ کیا مگر یہ اموی مسجد تھی جو کہ جلد از جلد بحال ہوئی شام کو آج تک اس منفرد ثقافتی یادگار کی ناقابل شکست طاقت پر فخر ہے ناظرین جامعہ مسجد اموی کسی بھی مذہب کے لوگوں کے لیے مہمان نواز جگہ ہے اس کے دیواروں کے اندر رہنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا مسجد کے حادم ہر ایک کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آتے ہیں وہ کسی کو مسجد سے نہیں نکالتے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں یہاں بچے مسجد کے فرش پر لیڑ کر رولنگ کرتے ہیں مگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں ہوتا ہے جمعے کے علاوہ کسی بھی دن سیاہ مسجد میں جا سکتے ہیں ہواتین کے لیے سیاہ کیو کی شکل میں حسوسی لباس فراہم کیے جاتے ہیں جو کہ داہلی دروازے پر آسانی سے مل جاتے ہیں